ہاں دا جیکیو انڈیا میں سواگت ہے آپ کا ہم بات کریں گے آج ایک پروگرام دعایا مجلس کے نام سے انہاں کی دھوی جس میں فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کی گئی اور اسرائیل پر لانتیں برسائی گئی اور یہ دونوں کام ظلم اور مظلومیت کے پیمانے پر کیے گئے کہ اسرائیل کا ظلم فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے اسی کے بارے میں آج کنگرہ مہنسٹر میں 29 اکتبر 2023 کو آرلین میریج ہال میں ایک شاندار اجتماع منقید ہوا ذرا انتظار کریے اسی چینل پر جیکیو انڈیا پر آپ سبسکرائب کیجئے اور یہی پر آپ کو سارا پروگرام دکھائے جائے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور سب بھی تک شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ بجلی کی آنکھ ملجونی میں کافی وقت ہمارا جا چکا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ راست ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں علاوہت کلام پاک سے الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہو چکا فلسطینی بھائیوں کا ایک پیغام تھا انہوں نے کہا کہ ہماری نماز جنازہ عدا نہ کرو ہم زندہ ہیں تم مر گئے یہ قدرت اس زمین پر کبھی کبھی ایسے حالات بھی پیدا کرتی ہے کہ تاکہ کھوئے ہوئے سوئے ہوئے اور خابیدہ ضمیر جاک جائیں حضرت عبد المطلب کی کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے جب آسمان کی طرف سے دیکھا تھا تو ابابیلوں کے لشکر آئے تھے کہ آج ہم یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اگر اسرائیل اپنے ہاتھ ہی لے کر کے آ رہا ہے تو آج حماس جیسی تنظیمیں ابابیل بن کر کے خانہِ کعبہ اور مسجدِ حقصہ کا تحفظ کر کے بتا رہی ہیں سلامت رہیں آپ کی آوازیں سلامت رہیں وقارِ خونِ شہیدہ کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے جنگ اسرائیل ہار چکا اور ہار رہا ہے پل پل ہار رہا ہے پوری دنیا اس پر تھوک رہی ہے اس کے اپنے تھوک رہے ہیں اور ہم یہاں سے اس پر تف اور لانت پرسا رہے ہیں یہ کیا کم ہے اس کے لیے حالات کے دواؤں میں آ کر اپنے آپ پر آج سمجھنے کی ضرورت نہیں اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ عطل اور سچا ہے اور وہ وعدہ یہ ہے اللہ نور ایمان پر پورا کر کے رہے گا اور اپنی مدد کے وعدے پورا کر کے رہے گا اے مورا کے مسلمانوں سے دل پر نقش کر کے لے جاؤ اس باغیرت مسلمان حکمراء نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں اور میری سلطنت جھر چکے ہیں اور ہماری حالت وہی ہے جو بتیز ناتوں میں گریوی زبان کی ہوتی ہے مگر سن لو آنون قدرت یہ ہے کہ بتیز کے بتیز نات گر جاتے ہیں زبان سلامت رہتی ہے اللہم اکتب السطر والسلامت والعافیہ والقوة والغلبت والحیبت فی قلوب الاعداء للمسلمین فی فلسطین اللہ تیرے بندے ٹوٹے ہوئے دل لے کر آئے ہیں غمزدہ ہیں رنجیدہ ہیں اللہ تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ تمام تر طاقت و قوت تیرے ہاتھ میں ہے اے کریم اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں پر بہنوں پر بچوں پر بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ اس کی وجہ سے کلے جا موں کو آ رہا ہے آنکھیں عشقبار ہیں دل بے قرار ہیں اپنی بیبسی اپنی بے کسی کی فریاد لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے تو مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمان اس پروگرام میں خاصتوں سے جن لوگوں نے تحابن کیا ہے چاہیں جس اعتبار سے ہو ہم سب کا دل کی آتا گرائیوں سے شروعی آتا کرتے ہیں انسان ہونے کے ناتے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے اور ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے پلسطین میں اس وقت جو کچھ ظلم بربریت دھائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں اسی کو لے کر آج ممرہ میں یہ دعائیہ مجلس رکھی گئی تھی بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے ذریعے اس کی مدد اترتی ہے دعا مومن کا ہتھیار و اوزار ہے عرب ممالک بالخصوص اور مسلم ممالک کے جو روئیے ہیں وہ افسوسناک ہیں اور ان کے یہ روئیے اکثر مسلمانوں کے اندر مایوسی بھر دیتے ہیں لیکن وہیں پر جو مظلومیت اہل غزہ کی ہے اور خاص طور پر فلسطین کی ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے